ہر دوست نمسکر کیسے آپ امید کرتا ہے کہ اچھا ہوں گا دوستو دیکھیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جو اس اسی دیلی پولیس کانسٹیبل کا ہے اس کا مطلب most important question کرانے جا رہا ہے وہیں اور اسی پرکار question جو پر اکچھا آنے والا ہے اس میں پوچھے جائیں گے دوستو اس کو شروع سے لے کر انتک زدر دیکھیں ایک سمانی گیان کی یہ سمانی جانکاری ہے جو ہے question ہے اور آپ جانتے ہیں کہ سمانی گیان کی سب سے زیادہ question ہوتا ہے دیلی پولیس میں ٹھیک ہے تو ہمارا چانل کو subscribe کر لیجئے گا تو آئیے ویڈیو کو start کرتا ہوں بینا بیلم کا تو دیکھیں پہلا question کیا ہے کہ دیکھیں کسی دیس میں مدرہ اس پھیتی کی استھیتی میں نملیخیت میں سے کون سا کثن صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے کسی دیس میں مدرہ اس پھیتی کی استھیتی میں نملیخیت میں سے کون سا کثن جو ہے وہ صحیح نہیں ہے ٹھیک تو یہ آپ کو بتانا ہے تو دیکھیں اس میں ہو جائے گا آپ کا کہ دیس کے نریات ادھک پرتی اسپردھی ہو جاتے ہیں دیس کے نریات ادھک پرتی اسپردھی ہو جاتے ہیں اگلا question ہے کہ کپاس کے ریسوں کا اپیوگ پر کپڑے بنانے کی آرثک گتویدھیا کس چھترک کے انترگت آتی ہیں ٹھیک کپاس کے ریسوں کا اپیوگ پر کپڑے بنانے کی آرثک گتویدھیا کس چھترک کے انترگت آتی ہیں تو کس چھترک کے انترگات آتی ہے دویتیک چھترک اگلا کوہشن ہے کس ادھنیم دوارہ نسل دھرم تتھاراشتری ملک کے ادھار پر بھید بھاؤں کو نسید کر دیا گیا ہے کس ادھنیم دوارہ نسل دھرم تتھاراشتری ملک کے ادھار پر بھید بھاؤں کو نسید کر دیا گیا ہے تو وہ کیا گیا ہے ناغریک ادھکار ادھنیم دوارہ ناغریک ادھکار ادھنیم دوارہ نیم لیخیت میں سے کس دیس کے پاس پرلیخیت سمبیدھان نہیں ہے نیم لیخیت میں سے کس دیس کے پاس پرلیخیت سمبیدھان نہیں ہے تو وہ بریٹین کے پاس میں اگلا قویشن ہے سو دیسی اندولن کو آن تھر کے ڈیلٹا علاقوں میں کس نام سے جانا جاتا ہے سو دیسی اندولن کو آن تھر کے ڈیلٹا علاقوں میں کس نام سے جانا جاتا ہے تو وہ آپ کا جانا جاتا ہے بندے ماترم اندولن کے نام سے بندے ماترم اندولان کے نام سے اگلا کس سلطان نے اپنی رازدھانی کو دلی سے دولتاباد میں بدلا تھا کس سلطان نے اپنی رازدھانی کو دلی سے دولتاباد میں بدلا تھا تو اس کو بدلا تھا محمد تغلق نے محمد تغلق نے اپنی رازدھانی کو دلی سے کہاں بدلا تھا دولتاباد میں اگلا ہے کہ دھروتارا کون سی دیشا کو درساتی ہے جو دھروتارا دکھائی دیتا ہے آکاس میں وہ کس دیشا کو درساتا ہے یعنی کہ وہ کس دشا میں اگتا ہے یہ بھی کہہ لیتے ہیں تو وہ ہوتا ہے اتر دشا درس آتا ہے یا اتر دشا میں اگتا ہے ہمیں دکھائی دیتا ہے اتر دشا میں اگلا قویشن ہے کہ آینات سول اسٹیس تتھا بیشو جسے کی ایکویناکس کے سمبند میں دیئے گئے جو میں سے کون سا سہی نہیں ہے اس میں ہو جائے گا تیس ستمبر اتری دروہ نہیں سہی ہے باقی تینوں آپسن سہی ہے اگلا قویشن ہے کہ رتاندھی جسے نائٹ بلائیڈنس کہتے ہیں کے کاران ہوتی ہے مطلب یہ کس کے کاران ہوتے ہیں جو رتاندھی ہوتی ہیں تو وہ ہوتی ہیں بیٹامین اے کے کاران بیٹامین اے کے کاران ہمیں کیا ہوتی ہیں رتاندھی ہوتی ہیں اور دیکھئے پتی کے مدھے میں جو موٹی سیرہ ہوتی ہیں آپ لوگ دیکھے ہوں گے ایسے پتی ہوتی ہیں اس کے مدھے میں جو موٹی سیرہ ہوتی ہیں اسے کیا کہتے ہیں تو اسے کہتے ہیں مادھی سیرہ اسے مادھی سیرہ کہتے ہیں اگلا کوئیشن ہے کہ نیملی خیت میں سے کون پردھوں میں پانی کے پریوہن سے جڑا ہے تو وہ جائیلم سے ہے اگلا کوئیشن ہے کہ دیکھئے گئے کہ کر کے کلو وات گھنٹا یعنی کہ kwh نیملی خیت میں سے کس کا مات رکھیں کلو وات گھنٹا کس کا مات رکھیں تو وہ ہے اورجا کا مات رکھ کلو وات گھنٹا اورجا کمات رکھیں اگلا ایک گھڑی کی کمانی میں اورجا ہوتی ہیں جو ایک گھڑی کی کمانی ہوتی ہیں اس میں اورجا ہوتی ہیں تو کون سے اورجا ہوتی ہیں اگلا کوئیشن دیکھئے نیملی خیت میں سے کون سا ایک ویف براؤزر نہیں ہے نیملی خیت میں سے کون سا ایک ویف براؤزر نہیں ہے موجیلا فائر فیکس اوپیرا سالی مار تینوں میں سے کون ہے کتینوں نہیں ہیں بتائیے جی سی نمبر سالی مار سالی مار وہ براؤزر نہیں ہے مجیلا فیارفیکس اور اوپیرا یہ ہے وہ براؤزر ہے اگلا کوئیشن کی سابن نیمن میں سے کس کے سوڈیم لون ہوتے ہیں جو سابن ہے وہ کس کے سوڈیم لون ہوتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں ویسا عمل کا ویسا عمل کا سوڈیم لون ہوتا ہے اگلا بیٹامین سی کو کس نام سے جانا جاتا ہے جو بیٹامین سی ہے اسے کس نام سے جانا جاتا ہے تو اسے اسکاروی کامل کے نام سے جانا جاتا ہے یہ اسکاروی کیسیڈ کے نام سے اگلا قویشن کی نمڈیخیت میں سے کسے ایک گتی سیل سجیو اکائی کہا جاتا ہے نمڈیخیت میں سے کسے ایک گتی سیل سجیو اکائی کہا جا سکتا ہے بتائیے وہ ہو جگہ بند اگلا قویشن ہے پردھان منتری سکنیا سمریدھی یوزنہ کا سبحرام کب کیا گیا تھا پردھان منتری سکنیا سمریدھی جوزنہ کا پرگام کب کیا گیا تھا تو وہ جنوری دوہزار پندرہ میں کیا گیا تھا اگلا کوئیشن کی نمیلی خط میں سے کس نے ڈیجل انجن کا بزکار کیا تھا ٹھیک ہے تو اس کے نام میں ہی ڈیجل ہے تو کون سا ہو جائے گا روڈوف ڈیجل ٹھیک ہے روڈوف ڈیجل نے کیا تھا ڈیجل انجن کا بزکار اور دیکھیں اگلا کوئیشن کی فٹبال ٹیم میں کتنے کھلالی ہوتے ہیں جی دوستو فٹبال ڈیجل جو ٹیم ہوتے ہیں اس میں کتنے کھلالی ہوتے ہیں پرتک فکچ میں تو اگار ہی گارہ ہوتے ہیں اگلا کوئیشن ہے کہ بھارت کی پراثم دھون بیسیشٹ فلم کون سی ہے بتائیے بھارت کا پراثم دھون بیسیشٹ فلم تو راجہ حریس چندر ہے ٹھیک ہے اگلا کوئیشن ہے کہ 64 راشتے پروسکار میں سروسریشٹ ناٹے روپک فلم کا پروسکار کس فلم نے جیتا ہے تو وہ جیتا ہے آپ کے کساب نے ٹھیک ہے کساب اگلا applying it my way نامک سح لکھا کون ہے بتائیے تو اس کے سہ لکھا کہön بھاریہ مجمدار اگلا کوئیشن کس دیس نے اسیاء کے ساتھ سمبند بڑھانے اور اسے مضبوت کرنے کے ادھاسے اسیاء ستابدی سویت پتر جاری کیا کس دیس نے اسیاء کے ساتھ سمبند بڑھانے اور اسے مضبوند کرنے کے ادھاسے اسیاء ستابدی سویت پتر کیا 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 جاری کیا ہے تو وہ ہو جائے گا آسٹریلیا اور دیکھئے اس کے ساتھوٹ کہ ہوں ہوں کہ یہ رہا ہے